رہی اسلام علیکم آج ہم چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں سبق کا انوان ہے شائروں کے لطیفے اس کے مصنف کے بارے میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو سبق نمبر چار شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر اکیس آپ اپنی اردو کی کتاب کھول لیجئے صفحہ نمبر اکیس سے شروع کرتے ہیں شائروں کے لطیفے جس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے مقاصد تدریس کیا ہیں اس سبق کو نسابی کتاب میں کیوں شامل کیا گیا ہے نمبر ایک طلبہ کو بتانا کہ ہمارے شائروں کی حصے مزہ کس قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو ہمارے شائر ہوتے ہیں ہمارے عدیب ہوتے ہیں اس میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ لطافت بھی پائی جاتی ہے ان کے مزاج میں مزہ بھی پایا جاتا ہے عام طور پر عدیب کو معاشرے کا نبز شناس کہا چاہتا ہے نبز شناس سے مراد ڈاکٹر مسیحہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہماری نبز پہچان کر پکڑ کے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا پرابلم ہے کیا تکلیف ہے بلکل اسی طریقے سے عدیب کو معاشرے کا نبز شناس کہا چاہتا ہے کہ عدیب اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس وقت معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے کس اصلاحی پہلو کو لے کر آگے چلنا چاہیے تو یہاں بتایا گیا ہے کہ عدیب میں مزاق کی حص بھی بہت زیادہ ہوتی ہے مزاق کرنے کا مادہ ان میں کافی زیادہ پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ عدب میں ہلکا پھلکا پن بھی موجود رکھتے ہیں شیر و عدب میں تنز و ذرافت کی اہمیت کو واضح کرنا بیٹے بتایا گیا ہے کہ شیر و عدب میں تنز و ذرافت اب تنز اور ذرافت میں فرق ہوتا ہے تنز میں ہلکی پھلکی سی تنقید ہوتی ہے اور ذرافت میں مزاق کا انصر پایا جاتا ہے مزاق کے پہلو سے بات کی جاتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شیر و عدب مرقب عطفی ہے اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے کے ایسے مسائل حکومت کے ایسے کام جس پر کوئی ویسے علل اعلان نہیں بولا جا سکتا تو اس پر ڈھکے چھپے پیرائی میں تنقید کی جاتی ہے جیسے ایک مالگو دام روٹ سڑک ہے جماعت دہم میں شامل ہے حصہ منظوم میں نظموں میں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سڑک خراب ہے اس پر بتایا گیا ہے کہ اتنی اچھی شاندار سڑک ہے کہ بارش کے دنوں میں آپ اس پر کشتی چلا کر کشتیاں بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اس میں دریا کا بھی مزا لے سکتے ہیں یہ تنز میں بات کی گئی ہے آخر میں شاعر کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں حکومت کو میرے وظیفے کی طرح کبھی اس سڑک کے بنانے کا خیال آئے گا تو یعنی کہ تنز میں انہوں نے کیا کیا ہے تنز میں ذرافت شامل کر کے انہوں نے حکومت کی توجہ اس طرف دلائی ہے ایک اپنی وظیفے کی طرف دلائی ہے کہ حکومت جو ہے عدیبوں کا خیال نہیں رکھتی دوسرے بتایا ہے کہ یہ جو سڑک ہے یہ کافی عرصے سے حکومت کی بے حصی کا شکار ہے تو تنز اور ذرافت جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہمارے عدب میں اہمیت رکھتے ہیں اور ہمارے بہت سی اصلاحی پہلو اس میں موجود ہوتے ہیں نمبر تین یہ ہے آپس کی تعلقات میں رباداری تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں برداشت صبر درگزر کرنا معاف کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور جس معاشرے میں یہ حصے پیدا ہو جاتی ہیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرہ بہت پرسکون اور کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی بھی انسان کے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوتے جب تک ہم ایک دوسرے کی بات میں رباداری اور درگزر سے کام لیتے ہیں مختلف شاعروں کے اندازے گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کروانا نمبر چار جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مختلف شاعروں کے لطیفوں کو موضوع بنایا گیا ہے تو ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو شاعروں کا گفتگو کرنے کا بات چیت کا انداز ہے اس سے واقفیت حاصل ہوگی اور یہ بھی ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا شاعر کس مزاج کا حامل تھا اگلا ہے کچھ زبان زد عام اشعار کے مطابق موقع محل اور استعمال سے روشناس کروانا کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو زبان زد عام ہو جاتے ہیں ہماری زبان پر عام ہو جاتے ہیں تو یہاں پر انہی اشعار کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس کا پس منظر بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ اشعار جو تھے ان کی ادائیگی ہوئی تو کس طریقے سے وہ لوگوں کی عام گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں جیسے ایک مصرہ دیکھئے بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کچھے سے ہم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اچھا یہ دیکھیں ایک اور ہے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک مصرہ ہوتا ہے جو ہماری زبان پر چڑ جاتا ہے شروع کرتے ہیں پہلا لطیفہ ہے لطیفہ نمبر ایک ایک دن لکھنو میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں طول کھینچا طول کھینچا تقرار کا مطلب ہوتا ہے بحث طول کا مطلب لمبائی توالت پکڑ جانا بات لمبی ہو جانا دونوں خاجہ باسط کے مرید تھے اب دونوں جو شخص تھے دونوں ہی خاجہ باسط کے مرید تھے تو فیصلے کے لیے انہی کے پاس چلے گئے ارض کی گزارش کی کہ آپ فرمائیں انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں انہوں نے کہا دونوں صحبے کمال صحبے کمال مہارت رکھنے والے کمال رکھنے والے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ یعنی کہ دکھ افسوس اور رنج سے بھرا ہوا ہے مرزا صاحب کا کلام مرزا صاحب کا کلام واہ یعنی کہ سبحان اللہ بہت خوب تو مثال میں انہوں نے میر صاحب کا شیر بھی پڑا اور مرزا کا بھی چونکہ دونوں ہی جو لو اشخاص تھے وہ مرزا اور میر کے کلام کی خصوصیات پر بحث بحث کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے تو خواجاباسط نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ فیصلہ کر دیا کہ مرزا اور میر میں سے بہترین شاعر کون ہے خواجاباسط نے ان دونوں کی خواہش کا احترام کیا اور کہا کہ دونوں ہی اپنے فن میں ماہر اور یقتہ ہیں دونوں ہی شاعری کے اسرار و رموز سے واقف ہیں پوری طرح واقف ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں البتہ فرق یہ ہے کہ میر تکی میر اح کے شاعر ہیں ان کی شاعری غم کی ترجمان ہے غم کو ظاہر کرتی ہے دکھ کو حزن کو ملال کو چونکہ اس کی بھی وجہ ہے پس منظر ہے کہ اگر ایک بندہ اس قسم کی شاعری کر رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چونکہ میر تکی میر ساری زندگی تلاش مواش میں سرکردہ رہے مواش کی تنگی رہی مواشی طور پر تنگی کا سامنا کیا اس وجہ سے ان کی شاعری سے آہ یعنی کہ دکھ اور ملال کا اظہار ہوتا ہے اور ان کے اس غم میں غم دوراں بھی شامل ہے اور ان کی ذاتی زندگی کا غم بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری حزنیاں ہو گئی لیکن ان کے کلام میں رجائت یعنی کہ امید پھر بھی زندہ رہتی ہے امید کا پھر بھی پیغام ملتا ہے کہ غم میں بھی جینے کی امانگ باقی رہتی ہے جینے کا جذبہ باقی رہتا ہے جو ان میں پایا جاتا ہے دوسری طرف مرزا رفی سودا کو دیکھیں تو وہ ایش و نشات کے شاعر ہیں یعنی کہ آسودگی ان کی زندگی میں زیادہ پائی جاتی تھی سہل پسند وہ زیادہ تھے تو ان کی شاعری واہ یعنی خوشی کو ظاہر کرتی ہے خوشی کی ترجمان ہے ان کے کلام سے دل مسرور شادمہ ہوتا ہے مرزا سودا نے لکھنو میں کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ درباری شاعر تھے بادشاہ کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے جب کوئی شاعر اس زمانے میں بادشاہ کے دربار سے منسلک ہوتا تھا تو بادشاہ اسے شاہی لباس بھی عطا کرتے تھے یعنی کہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ شاہی شاعر ہو گئے ہیں اور پھر انہیں کچھ اس قسم کی انہیں زمینے وغیرہ بھی عطا کی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں کوئی معاشی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا بادشاہ کی شان میں کسیدہ لکھتے اور انام اکرام سے نوازے جاتے یوں خواجہ باسط نے دونوں شعراء کے مقاموں مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اس بحث کا فیصلہ بڑی خوبصورتی سے کر دیا اس زمانے میں بیٹے دربار سے منسلک ہونے کا مطلب ہوتا تھا سرکاری نوکری ہو جانا وظیف آجا سے ہماری سرکاری ملازمت ہو تو اس وقت اس بات کا بھی یہی مطلب ہوتا تھا تو جب خواجہ باسط نے دونوں کا فیصلہ کیا تو مثال دینے کے لیے دونوں شاعروں کے شعر بھی پڑے میر تکی میر کا شعر پڑا سرحانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے ٹک کا مطلب ذرا بیچارہ سرحانے اس کے قریب تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ابھی میر جو ہے اپنے دکھوں میں پریشان ہے اس کو تو اس کے دکھ ہی سونے نہیں دیتے چین نہیں لینے دیتے ہر پل وہ روتا ہی رہتا ہے تو ابھی چونکہ وہ تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگی ہے اس لیے اس کے قریب اس کے سرحانے شور مت کرو تاکہ اس کی نینج سے آنکھ نہ کھل جائے اب آپ دیکھیں دونوں کا مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ چینج ہیں پھر مرزا کا شعر پڑا سودا کی جو بالین پر ہوا شور قیامت خدا میں عدب بولے ابھی آنکھ لگی ہے تو کہتے ہیں بالین کا مطلب ہوتا ہے سرحانہ تکیہ جیسے وہ ہوا سرحانے میر کے آہستہ بولو تو یہاں بالین کا مطلب بھی تکیہ سرحانہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب سودا کے سرحانے بہت ہی شور ہوا غلغ پڑا ہوا تو خدا میں عدب بولے یعنی کہ خدمتگار جو تھے ملازم تھے وہ بولے کہ شور مت کرو ابھی آنکھ لگی ہے ابھی چونکہ سوئے ہیں تو نیند میں خلل نہیں پڑنا چاہیے نیند پوری کرنے دیں ان میں سے اب آپ دیکھیں دونوں کا مفہوم بیٹے ایک بنتا ہے لیکن الفاظ کا چناؤ مختلف ہے جو خوش بندہ ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے جو دکھوں کا مارا ہوا ہے تو اسے دنیا میں ہر طرف دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اسے دنیا میں ہر طرف خوشی نظر آتی ہے تو جب اداس ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اداس ہو گئی ہے ناصر کازمی کا ایک شیر ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے تو مطلب یہ جو ہماری اندرونی فیلنگز ہوتی ہیں احساسات ہوتے ہیں ویسا ہی ہمیں باہر محسوس ہوتا ہے تو دونوں چونکہ ان میں سے ایک شخص جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جو مرزا ہیں وہ زیادہ اچھے شاعر ہیں ان کی شاعری زیادہ اچھی ہے تو اس واقعے کے بعد اس فیصلے کے بعد وہ مرزا سودا کے پاس گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کر دیا جو مرزا سودا تھے وہ بھی انہوں نے جب میر صاحب کا یہ شیر سنا تو بہت خوش ہوئے مسکرائے اور کہا شیر تو واقعی میر کا ہے کیونکہ اس میں دکھوں کا اظہار ہو رہا ہے لیکن دادخواہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے یہاں ددہ سے مراد آیا جو کہ بچوں کی ملازمہ ہوتی ہے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ جو دادخواہی تعریف چاہنا کہ شیر تو میر کا ہے لیکن تعریف کا سرہنے کا انداز جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کی جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی شور مت کرو اٹھ جائے گا تو کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو دادخواہی ہے ان کی جو ددہ ہے وہ مانگ رہی ہے وہ چاہ رہی ہے اب آتے ہیں دوسرے لطیفے کی طرف ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے ایک چریفزادے کی عمر بارہ تیرا برس کی تھی اس نے غزل پڑھی مطلع تھا مشاعرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر شاعر حضرات اپنا اپنا کلام سناتے ہیں تو ایسے ہی ایک محفل ہو رہی تھی شعرہ وہاں پر موجود تھے اور ہر شاعر اپنا اپنا کلام سنا رہا تھا ان میں ایک بہت کم عمر شاعر بھی موجود تھا جس کی عمر بارہ تیرا سال تھی جب اس کی باری آئی تو اس نے غزل پڑھی غزل کا مطلع یہ تھا مطلع کیا ہوتا ہے بیٹے غزل یا کسی دیکھا پہلا شعر اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں تو اس بچے نے یہ مطلع پڑھا دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو اس نے یہ کہا کہ جو پھولے کہا جاتا ہے پانی کے جو آبلے چھالے ہوتے ہیں پانی والے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی کہ جب کبھی ہاتھ پہ گرم پانی پڑ جائے گرم چائے کچھ ایسی چیز پڑ جائے تو اس پر پانی والے جب ہاتھ وغیرہ جلدہ ہے کوئی چیز جسم کا ایسا جلدہ ہے تو پر پانی والے چھالے بن جاتے ہیں تو ان کو آبلے بھی کہا جاتا ہے اور پھولے بھی تو کہہ رہے ہیں دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے کہ سینے کے جو میرے داغ ہیں اس میں جو میرے جو چھالے ہیں زخم سے جو بنے ہیں وہ مزید میرے جو دل میں زخم کی دکھوں کی جو شدت ہے اس نے ان کو مزید جلا دیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے چراغ بیٹے آپ دیکھیں جو دیا ہوتا ہے چراغ ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر اندھیرہ دور کر کے روشنی پھیلانے کے کام آتا ہے تو یہاں پر گھر کے چراغ سے مراد فرزند ہے بیٹا ہے کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے اس سے نسل چلتی ہے تو وہ گھر کا چراغ ہوتا ہے اس سے گھر روشن رہتا ہے تو یہاں دوسرے مصرے میں کس قدر گہری بات کی ہے کہ وہ چراغ جو گھر کو رونک بخشنے والا تھا وہ گھر کو جلانے کا گھر کو بسم کر دینے کا ختم کر دینے کا باعث بن گیا اتنی چھوٹی عمر اور اتنی گہری بات عام طور پر بارہ تیرہ سال کے عمر کے بچے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اتنی شاندار اتنا شاندار شیر اور اتنی گہری بات ایک چھوٹا بچہ بھی سوچ سکتا ہے انہوں نے کہ اس گھر کو آگ لگی کہ جو چراغ گھر کو روشن کرنے والا تھا وہ گھر کو جلانے کا باعث بن گیا چراغ کا روشنی کا باعث بننا تھا وہی اس گھر کو ختم کرنے کا باعث بن گیا مشاعرہ جاری تھا جیسے ہی سودا نے یہ مطلع سنا تو چونک گئے حیران ہو گئے پوچھا یہ مطلع کس نے پڑا کہ یہ ابھی ابھی جو مطلع ہے کیونکہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا شاندار کلام لوگوں نے کہا حضرت یہ ساب زادہ ہے یہ بیٹا ہے ساب زادہ ہے یعنی کہ بیٹا ہے بچہ ہے سودا نے بھی بہت تعریف کی بہت سراہا اور بہت خوش ہوئے بہت مرتبہ پڑھوایا بیٹے عام طور پر جب مشاعرہ ہوتا ہے جب کسی شاعر کا کلام پسند آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مقرر ارشاد دوبارہ سنائے دوبارہ بتائیے دوبارہ دہرائیے تو اتنا پسند آیا کہ بار 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 ان سے وہ مطلع سنا تو جب تسلی ہو گئی تو یہ ریمارکس پاس کیے یہ تفسرہ کیا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے مطلب یہ تھا کہ اتنی سی عمر میں آپ کے کلام کا یہ حال ہے یہ نویت ہے یہ درجہ ہے تو جب بڑے ہو جاؤ گے تو کیا قیامت ڈھا دوگے کیا انقلاب برپا کر دوگے کبھی کبھی موں سے ایسی الفاظ نکل جاتے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہی دنوں میں چند دن بعد کسی طریقے سے آگ لگی اور وہ لڑکا آگ کی وجہ سے جل کر مر گیا اب آتے ہیں لطیفہ نمبر تین کی طرف ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں انہوں نے پوچھا کس فکر میں بیٹھے ہو جرت نے کہا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے جرت نے کہا کہ خوب مصرہ ہے مگر جب تک دوسرا مصرہ نہ ہوگا تب تک نہ سناوں گا نہیں تو تم مصرہ لگا کر اسے بھی چھین لوگے سید انشاءاللہ بہت اسرار کیا آخر جرت نے پڑھ دیا اس لطیفے میں جو بتایا گیا ہے کہ انشاء نے جرت کے مصرے کو مزہیہ رنگ دینے کی کوشش کی اور یہی اس شیر میں بتایا گیا ہے اس کتاب ابحیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے شائروں کی زندگی کے نیجی زندگی کے لطیف تذکرے پیش کیے ہیں تو بتاتے ہیں کہ شورا کی حصہ مزہ کس قدر تیز اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو ہوا کرتے تھے چونکہ مولانا محمد حسین آزاد کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تو ان کی یہ ابزرویشن تھی مشاہدہ تھا اسی لیے یہ انہوں نے اپنی کتاب ابحیات میں یہ لطائف ترج کیے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن انشاء جب جرت کے ہانگے وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے سوچ میں کہ بھئی کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو کیا ہو گیا ہے خیریت تو ہے جرت نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے لیکن ایک مصرہ خیال میں آیا ہے مصرہ کیا ہوتا ہے بیٹے شیر کا آدھا حصہ شیر کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ مصرہ کہلاتا ہے کہ ایک مصرہ ذہن میں آ گیا ہے موضوع کر چکا ہوں لیکن دوسرا مصرہ ذہن میں نہیں آ رہا اگر آ جائے تو شیر مکمل ہو جائے تو انشاء نے مصرہ پوچھا تو جرت نے سنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح تم اس مصرے کے ساتھ اپنا مصرہ لگا کر شیر چھین لوگے ان کا یہ کہنا ٹھیک تھا اسر نے کہا کہ نہیں اگر میں نے آپ کو مصرہ بتایا اور آپ دوسرا مصرہ لگاؤ گے اور اپنی طرف سے یہ غزل مکمل تیار کر کے آپ اپنے کھاتے میں ڈالو گے کہ یہ غزل مینے کے ہی ہے اس لیے جب تک دوسرا مصرہ میرے ذہن میں نہیں آئے گا میں تمہیں دوسری اب پہلا مصرہ جو ہے میں آپ کو نہیں بتانے والا انشاء نے بہت اسرار کیا خیر انشاء کی زد پر جرت نے مصرہ سنا دیا تو انشاء نے فوراں مصرہ کہہ کر شیر مکمل کر دیا تو دوسرے مصرے میں جرت پر چوٹ کی گئی تھی جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اس ظلف فبتی شبید دیجور کی سوچی ان کا کہنا یہ تھا محبوب کے بالوں کی دوست کے بالوں کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے کہ اس کی جو ظلفیں ہیں جو بال ہیں اتنے خوبصورت ہے کہ ان پر رات کی تاریکی کا گمہ ہوتا ہے شبید دیجور رات کی تاریکی اور تاریک رات اور فبی فبتی یعنی کہ ججتی ہے کہ رات ان لمبی سیاہ کالی ظلفوں پر رات کی تاریکی کا گمہ ہوتا ہے سید انشانی جیسے ہی مصرہ سنا فوراں کہا واہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی چونکہ جرت نبینا تھے اور انہوں نے اپنے دوسرے مصرے میں ان کی یہ جو نبینا پن تھا اس پر انہوں نے چوٹ کی اور ان پر تنز کیا کہ ویسے تو جرت آپ نبینا ہے لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ بڑی گہری باتیں کیسے سوچ لیتے ہو سوچی کہ اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا لیکن کیسے ظلفیں دیکھ لیں اور رات کی تاریکی کا گمان ہونے لگا تو جرت تھے ان کی اس شرارت کو بھاپ گئے اور دونوں دیر تک ہنستے رہے اور چونکہ جو جرت تھے وہ نبینا تھے سید انشاہ آگے آگے اور جرت پیچھے پیچھے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرے اور جرت جو تھے انہیں ٹٹولتے پھرے ٹٹولنا ہاتھوں سے دھونڈنا کسی چیز کو محسوس کرنا عام طور پر جو نبینا ہوتے ہیں جنہیں دکھائی نہیں دیتا آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ وہ لاتھی لے کر لاتھی کا مطلب یہاں پر لکڑی سے مراد یہاں پر لاتھی ہے کہ اپنی لاتھی لے کر جو ان کے ہاتھ میں تھی پیچھے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نبینا لوگ ہوتے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو ہاتھ میں جو لاتھی ہوتی ہے تو زمین پر ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ چلتے ہیں اس زمین پر تھوڑا زور سے مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر زمین پر کوئی گڑا ہو کوئی نالی ہو کوئی ایسی چیز ہو جس میں گرنے کا اندیشہ ہو تو محسوس ہو جائے اور وہیں پر وہ رک جائیں اور اپنا راستہ بدل لیں تو ان کے پاس چونکہ وہ لاتھی تھی ٹٹولتے پھرے دیکھ سکتے نہیں تھے ان کے پیچھے پیچھے اپنی لاتھی کو بھی لیے پھرے اور ہاتھوں سے انہیں ڈھونڈتے پھرے لیکن جرت ان کے ہاتھ نہ آئے آج ہم نے سبق نمبر چار شائروں کے لطیفے کے تین لطیفے پڑھے اور اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی میں نے یہاں شیٹ پر تیار کر دیئے ہیں شیٹ کو دیکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اور یاد کریں آپ نے بہت تفصیل بھی یاد کرنی ہے وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ